وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ اللہ خوش رکھے بیٹا آپ کو بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے اور می بھی پوسیبل کہ بہت سارے متاثرین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو کیونکہ اکثر لوگ اپنے بچوں کا نام چینج کر لیتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو بلکل نہیں ہے اور یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال گروپ میں مجھ سے کر لیا ہے اس کے جواب سے بہت سارے لوگوں کی تسلی انشاء اللہ تعالی ہو جائے گی آپ کے بیٹے کا پہلا نام ہے محمد سبحان اس کا بھی آپ نے برس سرٹیفیکٹ بنایا ہوا ہے برس سرٹیفیکٹ جو ہے وہ بائی نادرہ بنتا ہے اگر آپ کے پاس نادرہ کا برس سرٹیفیکٹ اس کا محمد سبحان کے نام سے ہے تو اس برس سرٹیفیکٹ کی فوٹو کاپی اور اس کے بعد جو آپ نے نیا نام رکھا ہے وہ بھی نادرہ کے ہی ثروع رکھا ہے اس کا برس سرٹیفیکٹ بھی اگر آپ نے بنوا لیا ہے تو اس برس سرٹیفیکٹ کی بھی فوٹو کاپی اور اس کے ساتھ ایک اپنی ہینڈ رائٹنگ میں تحریر تحریر یہ ہوگی کہ میں اس بچے کی والدہ ہوں اور اس کا پہلا نام یہ تھا اور اب موجودہ نام یہ ہے اور اپلیکیشن کے ساتھ میں اس کے دونوں برس سرٹیفیکٹ اٹیچ کر رہی ہوں اس تحریر کو بھی یہ تین چیزیں ہو گئیں اور پھر آپ کے نائی سی کی فوٹو کاپی فرنٹ اور بیک اور دوسرا جو آپ نے نام رکھا ہے محمد وحاج اگر اس کا فارمبے آپ نے بنوا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بنوایا ہے تو بنوا لیجئے یہ فارمبے پانچمی چیز ہو گئی ان پانچوں چیزوں کو آپ نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروا لیں اور اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے پاکستان پوسٹل سرویس جو ہے پاکستان پوسٹ ہاؤس پوسٹل سرویس اس کے ثروبی آپ بھیج سکتی ہیں اور ایجاز صاحب کے ثروبی بھیج سکتی ہیں ایجاز صاحب کو میں خود بھی سارا پروسس یہ سمجھا دوں گا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے ساتھ تعبون کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ ویٹس ایپ پر ان کو بھیج سکتی ہیں اٹیسٹڈ نوٹری پبلک سے پانچوں چیزیں ہیں وہ اس کا پھر پرنٹ نکلوا لیں گے اور اپلیکیشن وہ سارا پروسس خود تیار کر کے اس کا پرنٹ نکالتے ہیں اور جو ہے بائی ہینڈ جا کے نیب اسلام آباد کے آفس میں جمع کروا دیتے ہیں پھر وہاں سے اس کی فوٹو کاپی پر ریسیونگ لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو ویٹس ایپ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی درخواست جو ہے ہینڈرٹ پرسن ایکسیپٹ ہوگی ادارے میں اور بعد میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا پھر اسی چیز کی تصدیق کے لیے ویریفیکیشن کے لیے نیب آپ سے کانٹیک کرے گا بائی فون کال تو یہی ڈیٹیلز آپ ان کو پھر فون پر بھی بتا دیجے گا تو انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا کوئی لیگل ایشو پیدا نہیں ہوگا اور جب بھی ایکاؤنٹس کی ریکاوری ہوگی اکوموڈیشن ہوگی تو نیب آپ سے لازمان رجوع کرے گی بہت شکریہ بیٹا